السلام علیکم ہرمون بیسکلی کیا ہوتے ہیں ہرمون بیسکلی کیا ہوتے ہیں یہ سپیسیفک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ایوڈوکرائن گلینڈز ریلیز کرتے ہیں اور یہ بلڈ سٹریم کی ترہو موف کر کے اپنے ٹارگٹ سیل تک جاتے ہیں اور اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اب ہرمون کس طرح سے کام کرتے ہیں دو میکنزم ہیں بیسکلی ہرمون ایکشن جو آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اچھا ہرمون کیا کرتے ہیں موڈیفائی کر دیتے ہیں کسی بھی بائیو کیمیکل ایکٹیویٹی کو ٹھیک ہے دو طریقوں سے ایک کیا ہے فکسٹ میمبرین ریسپٹر میکنیزم سیکنڈ ہے موبائل ریسپٹر میکنیزم اب فکسٹ میمبرین ریسپٹر میکنیزم فکسٹ کا مطلب ہے کہ ریسپٹر ایک جگہ پہ میمبرین پہ اٹیچ ہے فکسٹ میمبرین ریسپٹر یہ ان ہارمون کیلئے ہوتا ہے جو پروٹین ہوتے ہیں نیچر میں یا امائنز ہوتے ہیں ان کے لئے فکسٹ میمبرین ریسپٹر میکنیزم کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ وارٹر سالیبل ہوتے ہیں اور پلازمہ میمبرین کے اندر نہیں جا سکتے ایزی لی ٹھیک ہے دیفیوجن ان کی نہیں ہوتی سو ان کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ آؤٹ سیٹ دا پلازمہ میمبرین ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں فیکسٹ میمبرین ریسیپٹر میکانیزم The second one میکانیزم is موبائل ریسیپٹر میکانیزم اور یہ اپلائی کس پہ ہوتا ہے سٹیرائیڈ ہارمونز پہ یہ لیپٹس والیبل ہوتے ہیں اور دیفیوز کر جاتے ہیں ایزیلی سائٹو پلازم میں سو اس کے لیے ان کے ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ آؤٹسائیڈ پریزر نہیں ہوتے بلکہ انسائیڈ دا پلازما میمبرین حضور ہوتے ہیں اچھا اب فیکسٹ میمبرین ریسیپٹر میکانیزم ہم پہلے دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے انڈوکرین سیل جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے وارٹر سولیبل ہارمون جو بلڈ سٹریم کے تھروں مو کر کے آ جاتا ہے ٹارگر سیل میں اب چونکہ اس کے ریسیپٹرز آؤٹسائیڈ دا پلازما میمبرین ہیں یہ وہاں پہ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اور ہارمون کو ہم کیا کہیں گے فرسٹ ایکسٹر سیلولر میسنجر ہارمون آؤٹسائیڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگا ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس بن جائے گا ٹھیک ہے سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس ہوتا ہے ہارمون اٹیچ ہوتا ہے ریسیپٹر کے ساتھ جیسے ہی کمپلیکس بنتا ہے یہ کمپلیکس ایکٹیویٹ کر دے گا انزائم اڈینالیڈ سائکلیز کو اڈینالیڈ سائکلیز کہاں پہ ہوتا ہے انسائیڈ دا پلازما میمبرین ای 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 ا وہ کون اس پر عمل کروا رہا ہے پروٹین کینیز پروٹین کینیز کیا کرواے گا کہ سیل کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ سپیسیفک ریسمنس generate کرے جیسے ہی سپیسیفک فنکشن پرفام ہو جائے گا ایک اور انزائم آئے گا فاسپور ڈائیس ٹوڈیز فاسپور ڈائیس فریس کیا کرے گا ان ایکٹیویٹ کردے گا سائیکلک اے ایم پی کو جیسے ہی سائیکلک اے ایم پی ان ایکٹیویٹ ہوگا تو جو پروٹین کائنیز ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ریسپٹر جو ہے اس سے ڈیٹیچ ہو جائے گا ہارمون ہارمون ریسپٹر کمپلیکس سپریگ ہو جائے گا اور جو ریسپٹر ہے وہ اوپن ہو جائے گا نیکسٹ رییکشن کے لیے سٹیپس کو دیبارہ وائز کر لیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہارمون مالیکل آ کے اٹیچ ہو رہا ہے ریسپٹر کے ساتھ اور ہارمون ریسپٹر کمپلیکس باندھ رہا ہے جو کس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اڈینالیٹ سائیکلیز کو اڈینالیٹ سائیکلیز کیا کرتا ہے ایٹی پی کو کنورٹ کر دیتا ہے سائیکلک ای 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 ا سیکنڈ ون ہے موبائل ریسپٹر میکانیسم اس میں جو ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ سٹیر آئیڈی نیچر ہوتے ہیں اور وہ پلازما میبرین کے اندر چلے جاتے ہیں سو اس لیے ان کا ریسپٹر جو ہے وہ پلازما میبرین کے اندر ہی ہوتا ہے اور ان کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ جا کے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے نا تو یہ جو کمپلیکس بنتا ہے نا ہارمون ریسپٹر کمپلیکس اس کی افینٹی ہوتی ہے دی اینے کے لیے جس کے وجہ سے یہ نیوکلیس میں انٹر ہو جاتا ہے جیسے ہی نیوکلیس میں انٹر ہوتا ہے جا کے دی اینے کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور ڈریکولیٹ کرتا ہے ٹرانسکیپشن کے پروسس کو ٹھیک ہے ٹرانسکیپشن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈی اینے سے ہم نے میسینجر آر اینے بنانا ہوتا ہے جیسے ہی میسینجر آر اینے بن جاتا ہے وہ لیو کر دیتا ہے نیوکلیس کو اور وہ چلا جاتا ہے ساتوپلازم میں وہاں پہ ایک سپیسپک آرگن میں جاتا ہے جسے ہم اینڈوپلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں وہاں پہ پروٹین سینٹسیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو پروٹین بنتی ہیں ان میں سے کچھ پروٹین جو ہوں گی وہ انزائیمیٹک ان نیچر ہوں گی جو وہ فنکشن پرفارم کر دیں گی جس مقصد کے لیے ہارمون ریلیز ہوا تھا ٹھیک ہے اس کی ذرا آپ ڈائیگرام دیکھیں سب سے پہلے سٹیرائیڈ ہارمون ریلیز ہوا میمبرین کے اندر چلا گیا کمپلیکس بن گیا کمپلیکس کیفینٹی ہے ڈی اینے کے لیے اس نے ریگولیٹ کی دی اینے کے ساتھ بائنڈ کر گیا اور ریگولیٹ کیا ٹھانسکیپشن کے پروسس کو میسینجر آرینے بنا میسینجر آرینے نے نیوکلیس کو چھوڑ دیا اور اس نے پروٹین بنائی جنہوں نے اپنا سپیسیفک فنکشن پرفارم کیا